موسیقی اسلام علیکم راجہ کے کچن میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے اللہ تبرکتالہ آپ سب کو اپنے خیر و آفیت میں رکھے آج ہم میٹھا بنانے جا رہے ہیں اس کے لئے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوگی اس میں ہم نے ایک لٹر فل فیٹ دودھ لے لیے اور اور یہ میں نے پانچ ٹیبلی سپون کون فلاور لے لیا اور یہ کچھ رس لے لیے میں نے ڈرائی رس اور اس کے بعد ایک کٹوری کے قریب میں نے فریش کریم لے لیے اور ایک کٹوری میں نے چینی کی لیے جو ہمیں ضرورت ہوگی وہ ہم اس میں استعمال کریں گے اور یہ یلو کلر فوڈ ہے وہ کچھ ہم کتریس میں شامل کریں گے اور یہ ڈرائی فلوٹ ہے اور یہ ایک ٹیبل سپون ہم نے الائچی لے لیے یہ تقریبا ہم نے دو کپ کے قریب پانی لے لیا اور اسے ہم نے بائل ہونے کے لیے رٹ دیے اب اس میں ہم تقریبا ہونے کٹوری کے قریب ہم شکر چینی شامل کر دیں گے اور اس کی چاسنی بنا لیں گے اور ساتھ میں ہم اس میں آدھی ٹی سپون ہم اس میں الائچی پوڈر شامل کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے پکنے دیں گے اور اس کے ہم چاسنی پیار کر لیں گے یہ دیکھئے جی چاسنی پکنا شروع ہو گئی ہے اس میں بائل اچھی طرح سے بائل آنا شروع ہو گیا اب اس میں ہم چند کترے جلو کلر کے ڈال دیں گے کلر کے لیے اگر نہیں ہے تو اس کی بھی کر سکتے ہیں تھوڑا اس میں کلر سے لوگ کچھی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے اور ہم نے چاسنی بستیار کرنے بہت زیادہ گھاڑی نہ ہو نورملی یہ دیکھئے جی اچھی طرح سے چاسنی پکنے ہو چکی ہے اب اسے ہم اتار لیں گے اب ہم دودھ لے لیں گے اور دودھ میں ہم جو ملائی ہے وہ ہم شامل کر دیں گے اور تھنڈے ہی دودھ میں اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بڑا مزے گا یہ ڈیزرٹ بنتا ہے اور بلکل آسان اور جلدی بن جانے والا امید ہے کہ جب آپ بنائیں گے تو آپ کو یہ پسند آئے گا اور اسے اچھی طرح سے ملائی کو مکس کر دیں تاکہ اس میں کوٹلیاں نہ بنیں اب اس میں ہم چینی بھی شامل کر دیں گے یہ تقریبا پانچ ٹیبل سپون کے قریب چینی ہوگی وہ ہم نے شامل کر دی اسے مکس کر دیں اور ساتھ میں ہم کون فلاورز وہ بھی شامل کر دیں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ اس کی گوٹلیاں نہ بنیں اب ہم چولان کر کے اسے پکانا شروع کر دیں گے جب تک کہ تھوڑا گھاڑا نہیں ہو جاتا اس ٹیم تاکہ اسے ہم پکائیں گے یہ دیکھیں سب چیزیں اچھی طرح سے اس میں مکس ہو چکی ہیں کیونکہ اس میں کون فلاور اور کریم کو اس طرح سے مکس کریں کہ اس میں گوٹلیاں نظر نہ آئیں اور وہ تھنڈے دودھ میں آپ جب وہ کریں گے مکس کریں گے تو تب اچھی طرح سے مکس ہوگا اگر آپ وائل دودھ میں اس میں اگر مکس کریں گے تو وہ گوٹلیاں بن جائیں گے وہ صحیح طرح سے مکس نہیں ہوتا اب اس میں ہم الائچی جو ہم نے الائچی پوٹر رکھا تو وہ بھی شامل کر دیتے ہیں اور اسے بھی اچھی طرح اب ہم پکھا لیتے ہیں اب یہ دیکھئے جی گاڑا ہونے شروع ہو گیا یہ اس کا جو مکسٹر ہے بہت زیادہ گاڑا ہم نے نہیں کرنا ہے نارملی یہ دیکھئے یہ تھک ہونا شروع ہو گیا برسہ ہم اسے چولے سے اتار لیں گے اس کے بعد ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی پہلے رس کو نیچے تہہ میں اس طرح سے ہم لگا لیں گے اور اس کے بعد ہم نے جو شیرہ تیار کیا ہے اس کو ہم اس طرح سے اس کے اوپر کوٹنگ کر دیں گے ڈال دیں گے تاکہ اس میں اچھے سے ڈپ ہو جائیں گے اور انہیں کلر بھی آ جائے گا اس کے بعد آدھا بہم اس میں یہ جو ہم نے محلول تیار کیا یہ اوپر ڈال دیں گے اچھے اچھی طرح سے اس کو اس پر پھیلا دیں اور 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 یہ یہ ایک تیہ اور ہم اس کی دوبارہ لگا دیں گے اور اس پر بھی ہم اسی طرح سے یہ شیرہ جو ہم نے بنا کر رکھا ہے وہ ڈال دیں گے اچھا اچھا لائکے دار اور جیٹ پٹ سے بننے والا یہ میٹھا ہے اب ہم اوپر مزید اس کے یہ میٹھا یہ جو دودھ کا ملول بنایا وہ ڈال دیتے اچھے طرح سے ڈپ کر دیں اور اس کے بعد ہم اس پر جو ہم نے ڈرائی فروٹس ہم نے رکھے دیں کٹنگ کر کے وہ کچھ اس پر ہم ڈال دیں گے یہ دیکھے جی کچھ ڈرائی فروٹس جو آپ کو دستیاب ہیں وہ اس پر ڈال دیں ایک تو خوبصورتی بھی آ جاتی ہے اور دوسرا ذائقہ بھی بن جاتا ہے یہ ہم ڈالنے کے بعد اسے ہم تقریباً دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اب اسے ہم فریج میں دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے پھر اس کے بعد آپ کو ہم دکھائیں گے یہ لیجے جی اسے رکھے ہوئے تقریباً دو گھنٹے ہو گئے اور اس کے بعد اب اسے ہم ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیں اور بڑے مزے کی ریسپی ہے ضرور ایک مرتبہ ٹرائی کیجئے اور اس کا لنک دوسروں پہ بھی ضرور شیئر کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ راجہ کے کچن میں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوسروں کو ضرور اس کا لنک دوسروں کو شیئر کریں اور کمیٹس میں بتائیے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ دوبارہ جلد ملتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی